اور دوسری چیز میں نے کہا تھا ترنم ترنم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطاب میں نہیں اپنایا لیکن ایک مرتبہ جب عمرت القضاء کے موقع پر رجل سے اشار پڑے اسلام کے خطیب نے حضرت عبداللہ بن رواحہ اسلام کے چار بڑے خطیبوں میں ان کا شمار ہوتا ہے اور خود نبی نے ان کا انتخاب کیا تھا جب غزوہ خندق ہو چکا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع فرمایا اور خطاب فرمایا اس میں فرمایا اب کفر کے اندر ہمت نہیں رہی کہ وہ تلوار سے تمہارا مقابلہ کرے اب وہ زبان استعمال کرے گا تمہارے خلاف اس لیے تم میں سے کون کون تیار ہے کفر کی زبان کا مقابلہ کرنے کے لیے زبان سے جواب دینے کے لیے زبانی مقابلہ کرنے کے لیے کون کون تیار ہے یعنی کفر جب تلوار اٹھانے کی طاقت نہیں رکھتا ہے تو اس وقت اپنا میڈیا استعمال کرتا ہے اپنی زبان استعمال کرتا ہے آپ جس ماحول میں رہ رہے ہیں آپ کے خلاف اس کفر تلوار نہیں اٹھا رہا ہے اب اس وقت کفر زبان اٹھا رہا ہے تو ہمیں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سامنے رکھ کے ان کی زبانوں کا مقابلہ کرنا چاہئے چورہوں پہ بیٹھ کے سمیت پاترہ یا انجنہ کی برائی کرنے سے بہتر ہے آپ ان کے چینل کے مقابل میں اپنا چینل کھڑا کریں آپ ان کی میڈیا کی آواز کے سامنے اپنی میڈیا کی آواز کو رکھیں آپ ان کی زبان کا مقابلہ اپنی زبانوں سے کیا کریں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے جو کفر کی زبانوں کا مقابلہ کرے تو مجمع میں سے لوگوں نے ہاتھ اٹھائے پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود انتخاب فرمایا حسان بن ثابت ادھر آئیے عبداللہ بن رواحہ ادھر آئیے قعب بن مالک ادھر آئیے اور خطیب الانسار خطیب الاسلام حضرت قیس بن ثابت ادھر آئیے چاروں کیوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیوٹی دی کہ تم جو ہے اپنی زبانوں سے اپنی خطابت سے اب کفر کی زبان کا مقابلہ کرو تو جب عمرت القضاء کے لئے آئے ہیں اور ڈیڑھ ہزار کا لشکر ہے تقریبا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پہ سوار ہیں اور اونٹنی کی مہار اسی خطیب نے عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی نے پکڑ رکھی تھی اور وہ رجز میں اشعار پڑ رہے تھے رجز میں حضرت عمر نے جب دیکھا تو اشعارے سے منع کرنا چاہا سامنے خانہ کعبہ ہے اور تم خانہ کعبہ کے سامنے رجز میں پڑ رہے ہو ابی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر کو روک دیا فرما عمر ان کو پڑنے دو تمہارے تیر کفر کے سینے میں اتنے پیوست نہیں ہوتے جتنے ان کے الفاظ کفر کے سینے میں پیوست ہوتے ہیں تمہارے تیر اتنے نشانے پہ نہیں لگتے جتنے ان کے الفاظ کفر کے سینے میں جا کر نشانے پہ لگ رہے ہیں رجز سے ان کو پڑنے دو تو آپ کبھی ترنم کو اپنائیں تو کوئی حرج نہیں ہے کبھی کبھی اپنا نہ پی جائیے اگر آپ اس کی عملی مشک نہیں ہوگی تو آپ خطابت کے دوران اگر کوئی قرآن کریم کی آیت آگئی تو آپ اس کو اچھے انداز سے نہیں پڑھ سکتے اگر مشک نہیں ہے تو تو خطابت کے اندر جو ہے اچھا قرآن بھی ضروری ہے ضروری ہے اللہ مندیم فرمایا کرتے تھے ہر دعائی کو قاری بھی ہونا چاہیے یعنی قرآن اچھا پڑھے اور یہ دیکھا ہے ہم نے جن کا قرآن اچھا ہے ان کی خطابت مقبول ہوئی ہے اللہ مندیم شروع میں قرآن پڑھنے سے مقبول ہوئے قاری احمد علی اگرچہ وہ بہت طرح کی روایتیں بیان کرتے رہتے ہیں لیکن قرآن پڑھنے کی وجہ سے اچھا قرآن پڑھنے کی وجہ سے ان کی خطابت چمکی چاہے قاری عبد الرشید ہوں یا کوئی اور خط مولانا منظور منگل علمی باتیں کرتے رہتے ہیں اگرچہ لطائب سناتے رہتے ہیں لیکن ان کی خطابت میں سمجھتا ہوں جو چمکی ہے وہ اچھا قرآن پڑھنے کی وجہ سے چمکی ہے تو آپ کبھی کبھی ترنوں کو اپنائیے تاکہ آپ بہترین قرآن پڑھ سکیں نبی نے فرمایا اپنی آواز سے قرآن کو مزین کیا کرو